اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا خود میں ایک افضلیت ہے جب مولا علیہ السلام کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا حضرت علی سے کہ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل کون ہے تو انہوں نے بتایا ابو بکر پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد تو انہوں نے کہا عمر پھر انہوں نے سوچا کہ میں اگر اگلی بار خود پوچھوں گا تو کہیں حضرت عثمان کا نام نے لے لے تو پھر انہوں نے ڈائریکٹلی ان سے پوچھا کہ آپ اپنے باریں بتائیے اس کے بعد تو آپ ہوں گے تو مولا علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو صرف عام مسلمان کی جماعت کا ایک شخص ہوں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں یہ ایسا ایک شخص کہہ رہا ہے جس کی علم حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت ہے اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی فضیلت کو ایک جگہ بھی کر لے جائے اس کے باوجود بھی حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے پورے علم حدیث کے مقابلے ہیں ناس بھی اس کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو بس ایک عام مسلمان تھے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی ایک خود میں فضیلت ہے عام مسلمان کہنا بھی خود میں ایک فضیلت ہے اس کے سپورٹ میں ہم قرآن حکیم سے اس آیت کو لاتے ہیں چپٹر فوٹی ون آیت نمبر تھرٹی تھری اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کسی کی ہوگی اب ہے مین راز کی بات جس نے اللہ کی طرف بلایا نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں اپنے آپ کو خالی مسلمان کہنا اور اپنی کوئی فضیلت بیان نہ کرنا اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دینا باوجود اس کے کہ ان کی فضیلت ہی سب سے زرادی حضرت علی کی پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کہ عام مسلمان جبکہ انہوں نے دعوت بھی دی انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی نے حضرت امہ ختیجہ کے بعد پھر حضرت زید بن ہار صاحب پھر حضرت ابو بکر اس کے بعد امار ابن یاسر اس طرح سے ترتیب پانچ لوگوں کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کی تتفین بھی حضرت علی نے ہی کی سب سے زیادہ انہوں نے وقت گزارا اپنی زندگی کا شروع سے لے کے آخر تک اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اتھر سے سب سے زیادہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے وہ مولا علیہ السلام کی ہوئی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں اور ہم اسے اس قرآن کی آیت کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور افضلیت تھی ان کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی موسیقی